جہنمی 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 ای messed Page آبرت کون گابی ۖ روکو روکو تم خودکشی کیوں کر رہی ہو مر جانے تو مجھے مجھ سے محبت کوئی نہیں کرتا خدا تم سے محبت کرتا ہے خدا کمانتیو تم مسلمان ہو یا Alhamdulillah مل مسلمان ہوں میں بھی مسلمان ہو شیعہ ہو یا سنی سنی میں بھی سنی ہو مذہب ہانفی میں بھی دیوبندی ہو یا بریلوی بریلوی میں بھی تنزیحی یا تفکیری تنزیحی میں بھی تنزیحی عظمتی یا تنزیحی فرہتی تنزیحی فرہتی میں بھی تنزیحی فرہتی جامیت العلوم اجمیر یا تنزیحی فرہتی جامیت النور میوات تنزیب فرہتی چاہمہ تلنوں میں بات کافر تجھے مر ہی جانا چاہیے اوکیدری crying in the corner for not being fat ابھی یہاں پر آج کی محفل میں ممتاز صنافان موترن جناب محمد عبیس رضا عدی صاحب کو عزاز اور اکرام سے علماء و مشاہد کی موجودگی میں انہیں عزاز اور اکرام سے موازا جا رہا ان خبیصوں نے ہمارے مذہرات پر قبضے کر کے آل سنت کو بزنام کر دیا ہے ان جالی پیروں نے ان کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہمارے نوجوانوں کو بیراروی کی طرف لے کر جا رہے ہیں مذہرات پر ڈھول بجا رہے ہیں صاحب دھمال ہو رہے ہیں ایک عورت بیچ میں اوپ بال گھما کے گھوم رہی ہے یہ سنیت ہے حرام ہے یہ اگر کوئی میچے کہتا ہے نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا وہ تو حال چڑھا ہوا ہے اس وقت کوئی حال وال نہیں ہوتا ابھی سوی چبو دو گردن کے اندر سارا حال ختم ہو جائے گا کمبختوں کا بہانے بنا رکھیں مذہر بنا رکھیں ہمارے دین اسلام کو اور ہمارے نوجوان ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کے قرب کے خواب دیکھ رہے ہیں میں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں ایسے جالی لوگوں کے پاس آپ سو سال بھی بیٹھیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا رکو ذرا سور کرو آجا آجا سمجھاتے ہیں تجھے دیکھیں اگر بریلویوں کی بدنامی ہوتی ہے مذہرات پہ ڈھولڈ مکہوں اور قبروں پہ سجدے کی وجہ سے آجا بریلوی صاحب اس کو حرام سمجھتے ہیں بریلوی علماء بھی حرام سمجھتے ہیں تو کیا آج تک کسی مذہر سے انہوں نے یہ ڈھولڈ مکہ ختم کروانے کی کوشش کی ہے کہ نا الٹائی لڑ پڑیں گے میں آپ کو بتاؤں میں دوزار چھ سات کی بات ہوگی میں گوڑڑا دربار پہ بیٹھا ہوا تو وہاں پہ انہوں نے لکھ کے لگایا کہ یہاں عورتیں نہیں آسکتی اس کے باوجود عورتیں آتی ہیں وہاں وہاں کی جو مفتی تھے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے کہا غلط ہو رہا ہے تو میں نے کہا آپ اس کو روکتے کیوں نہیں کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہم نے یہاں لکھ کے لگا دیا کہ قبر کا تباف کرنا منع ہے اور قبروں پہ عورتوں کا آنا منع ہے بس عماری ذمہ داری پوری ہوگی پھر میں نے انہوں نے پھکی اس زمانے میں دی میں نے کہا اگر کوئی عورت یا مرد آ کے یہاں پہ صاحبِ قبر بزرگ کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں پھر آپ ادھر صرف لکھ کے لگائیں گے کہ یہاں بابوں کو گالیاں نکالنا منع ہے کہنیری ایسی کی تیسی ہم روکیں گے میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں نکال رہے ہیں شرک کر کے قرآن میں ہے نا قریب آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین شک ہو جائے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی حمیت تمہارے اندر کوئی نہیں ہے بابوں کی حمیت ہے تو میرے خیال ہے یہ اس سسٹم کا حصہ ہے کیونکہ اس سسٹم کے بینیفیچری ہے انہیں پتا ہے اگر ہم نے لوگوں کو ان کاموں سے روکا نا تو لوگ مزاروں پر آنا چھوڑ دیں گے جب آئیں گے نہیں تو چندے نہیں آئیں گے تو وہ کہتے خیر ہے بھلے سجدہ ہی کریں ہمیں چندے دیتے رہیں ہمارا دربار آباد رہیں لوگوں سے ہموں ساڑے کو لے کو تھی کرنا میرا تمہارا تو ان پتہ بہت کام کرتا ہے اللہ inglés جسٹ انجوائے دا وائب روٹی گول گول اب کوے پیسے گول گول ہمکی روتی گولگول اببو کے پیسے گولگول للللل لللللل 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 للللل when lying has no boundaries برسو گزر گیا جس نےیکا دو تکیا نہیں کیا وہ کیا کرے گا ہم نے تو تکیا کے دس رہیے بنایا ہے نکا تو آج تکیا چمبرے کار اس میں خجور کی چھال بھری ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں تکیا یہ دیکھئے یہ میں خجور کی چھال دکھا رہا ہوں آپ کو یہ نہ فوم ہے نہ روئی ہے یہ خجور کی چھال ہے جو تکیے میں بھری ہوئی ہے چمڑے کا تکیا ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں یہ چٹائی ہے اور یہ چٹائی آج سے نہیں ہے دعوت اسلامی نید نے طرف سے چٹائی ہے کچھار کے چٹائی سے تکیا ہے نہیں چٹائی پر سونا ہم کچکے تکیا پر سونا ہم کو اسی میں سلا کر خود گھرمی میں سونا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر him talking about my dream life کیا خامند اور شور اکٹھے ایک جائے نماز پر نماز ادا کر سکتے ہیں یہ دی ایک جائے نماز پر کیسے کھڑے ہوں گے وہ کتنا چوڑا کوئی جائے نماز ہوگا کہ وہ اکٹھے پڑھیں میرے خیال دو جائے نماز کریں یا وہ جو اگر اتنا بڑا ہے اس کو سینٹر سے دو کر کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے جماعت سے نماز پڑھیں بیوی کے ساتھ اگر آپ نے نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنی ہے تو وہ مرد کتنا ساتھ نہیں کھڑی ہوگی چاہے آپ کی محرم بھی ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی تو زیادہ ڈڈ یہ تیر کے کھڑا کر لانا ہوگی موسیقی موسیقی امام اب eenیفہ رحمت اللہ علیہ سے پہلے مسلمان کون سے مسلک کے تھے پہلے کون سے مسلک کے تھے قرآن کہتا ہے وَتَّبِ مِلَّتِ بَرَاہِيمَ حَنیفہ پہلے بھی ہنیف تھے بعد میں بھی ہنیف تھے نہیں سمجھے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَتَّبِ مِلَّتِ بَرَاہِيمَ حَنیفہ وہ پہلے بھی انفی تھے بعد میں بھی انفی تھے اس میں الجن کی کونسی بات ہے ہنفی کا مانا ہوتا ہے جو باطل قبول لگ رہے صرف حق قبول کرے پہلے بھی حق قبول کرتے تھے بات والے بھی کرتے تھے تو پہلے بھی ایسے تھے اب بھی ایسے تھے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ موسیقی